ہٹ کو چاروں طرف سے گہرے رکھنا بہت ضروری تھا کہ کہیں کوئی ملزم وہاں سے بھاگ نہ جائے لیکن معلوم ہوتا تھا کہ ملزمان کے پاس بھاری اسلہ موجود ہیں اس لیے پولیس نے احتیاط سے کام لے اس خطرناک آپریشن کے دوران دو طرفہ فائرنگ جاری تھی کوئی بھی اندھی گولی کسی بھی سمت سے آ کر ہمارے کسی ٹیم میمبر کو یا کسی بھی پولیس حلکار کو زخمی کر سکتی تھی یہ سوچ کر ہماری ٹیم اس آپریشن کے بہت زیادہ قریب نہیں گئی لیکن اس کے باوجود ہماری ٹیم نے اس آپریشن کی پوری کبریج دور رہ کر حاصل دی اسی دوران یہ ملزم پولیس کے گرمز میں آ چکے ملزم پولیس کے گھر نکاز کومارک نکاز جاری کبی جاری پی سکتیnight مت Or ٹی発ی دوران ٹیورش instalان ستاکہ 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 کچھ ستاکہ ستاکہ موسیقا چوکی پر پہنچ کر ابتدائی طور پر تفتیش کی گئے جس میں پکلے جانے والے ملزمان کا کہنا تھا کیا کر رہے تھے یہاں پر تم لوگ سر بیٹے ویڈے نشے کرتے ہیں کس لیے آتے ہو یہاں پر چھوٹ واردات پر ملزمان پہر شام گٹے میں یہاں بیٹھتے ہو اور تمہارے ساتھ کون بندے ہیں اور کوئی نہیں تم لوگ ہی کرتے ہو چار بندے ہی ہو کھا کھا واردات کرتے ہو چھوٹے موڑے روڈوں پہنے سے روڈوں جو آتے گھومنے پرنے کے لئے گھر 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 لے دی اس قطرناک آپریشن جس میں ہماری ٹیم دو طرفہ فائرنگ کی ضد میں بھی تھی تانہ ماریپور کے ایس اچو شفیق تنولی نے ملزمان سے تفتیش مکمل کی اور ہماری ٹیم کو اس پکڑے جانے والے گھروں کے بارے میں بتا ہے انفرمیشن ہمیں یہ ملی تھی کہ اکس بے پہ وہاں کسی ہٹ کے اندر جو ہے کچھ ملزمان ٹھیرے ہوئے ہیں جن کے پاس ویپن بھی ہیں اور وہ روزانہ مختلف قسم کی گاڑیوں میں وہاں پہ آتے جاتے ہیں اور ان کے سواصل جو آنے جانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مشکوک قسم کے ہوتے ہیں اور جو آتے جاتے ہوئے وہ مشکوک قسم کی سرکرمیاں جو ہے وہ کر رہے ہیں تو اس پیسے ہم نے اپنی ٹیم کو لے کے وہاں پہ ریٹ کیا تو وہاں سے چار ملزمان گرفتار ہوئے چاروں ملزمان کو جب ہم اتھانے پر لے کر آئے تو ان کو ہم نے انٹروجیٹ کیا تو یہ کراچی کے اندر پھر بیس وارد آتے ہیں جو بتا خوری کے اندر یہ نامزد ملزمان تھے اس کے علاوہ یہ ٹکیتیاں بھی کرتے تھے اور ٹکیتیوں کے علاوہ یہ جو ہیں اس میں یہاں سے جو لوڈنگ گاڑی ہیں جو سائٹ کے علاقے سے شہرشاہ سے یا پھر غلی جنبی سے جو چھینی جاتی اس آپریشن کے لیڈر کانسٹیبل وکاس اپنے دوستوں ساتھیوں کے لیے ایک پروفیشنلزم کی مثال ہے اس طرح کے کامیاب آپریشنز میں ان کی حضر دماغی اور جمع مردی اور ان کی پلاننگ یقیناً انہیں کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی بڑے عوضے پر ضرور لے کر جائے گی تھانہ ماریپور کے علاقے میں پکڑے جانے والے ڈاکووں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا جہاں ان کے کیس کی سماعت ہوئی لیکن سزا اور جن کا یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا کیونکہ بہت سے ملزم ابھی ایسے بھی ہیں جو اپنی سزا کا انتظار کر رہے ہیں کچھ عرصے قبل گلشن میں مار تھانے کے ایس ایچو کے ذریعے ہماری ٹیم کو یہ اطلاع ملی کہ پولیس افغان کیمپ پر کارروائی ڈالنے والی ہے اور اس اطلاع کی کنفرمیشن ہمارے مقبر نے بھی دی دی یہ جانتے ہی ہمارے ٹیم اس اپریشن کے لیے روانہ ہوئی اور اس اپریشن میں پولیس اور ملزمان کا انکاؤنٹر یقینی تھا ایک بندے کا کھانا جا رہا ہے دوسرے ہوتل میں کھا رہے ہیں ایک کا لے کے جا رہے ہیں اور لوگوں کا مشکوک لوگوں کا وہاں آنا جانا نئے لوگوں کا نئے لوگ جو علاقے میں کبھی پہلے دیکھے نہیں گئے دیکھے نہیں گئے اس گاؤں میں تو اس حساب سے یہ چیز ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہیں کو کوئی موئی ہو سکتا ہے ایس پی گڑاب میر جان محمد یہ ایس پی کامران لوڈی اور ایس ایچو منصور صدیقی کے ساتھ ہماری ٹیم تھانے گلشن میں مہمار سے افغان چواکی پر پہنچے جہاں ایس پی گڑاب کی ہدایت پر مزید نفری دوسرے تھانوں سے بھی بلوائی گئی پوری طاقت سے ریٹ کیے جانے کا پلان منایا گیا اور تمام تیاریاں مکمل ہونے کے بعد پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ خوفیہ آپریشن کی ٹیم اس جگہ پہنچی جہاں ریٹ کیا جانا تھا ساری اس ٹیٹی بھی اس وجہ سے بنایں گی موبائلے میں چھوڑے جائے تاکہ ٹیز علی نیل کی گاڑی کی آواز چھوڑے انتنبے کر دی تھی کہ یہاں پہ کھوڑے بڑی تعداد میں پولیس کی موجودگی نے علاقے میں حلچل مچا دی تھی اسی دوران پولیس اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا موسیقی کامیاب ہو گیا جبکہ دوسری طرف زنجیروں میں جکڑے ہوئے ایک مغوی کو باعفاظت بازیاب کر لیا گیا ایک طرف اس میں مجھے وہ لکسز گاڑی سے دردتے ہوئے دیکھ لیا تو وہاں دیکھ تو اس گاڑی کوسٹ ہی تک نیم ہی پروڑ کے قریب لگ دی تو وہ ہمارے ہیڈ سری ڈیریکٹرز کی اور ڈیڈیز کی گاڑیاں تھی میں پہ ایک کوڈینیٹر پر ہمتا تھا تو وہ شاید انہی جو دیکٹ آدمی سمجھ بیٹھا کہ یہ گاڑیاں جو ہیں میرے والے ساکھیں میری اکنی جاگیئے رہے تو وہ مجھے جو پروڑی چیز سمجھ بیٹھوں اس نے ملزے پر یہاں یہ ٹائوہ کے قریب بلایا ٹائوہ کے قریب بلایا ٹائوہ کے قریب بلایا مجھے ایسا لگا کہ جیسے جو چاہت اندر پر پیچھے سے پولو بھی کر رہا ہوں پر انہوں نے جیسے ہی میں اندر گیا تو انہوں نے میری آنکھوں کو مال بان دیا جو پیچھے سے آیدے کن دے گے انہوں نے کورڑ میری باپ نے کہا نہیں کوشک کہ انہوں نے کہا نہیں کوشک کیا نہیں کوشک کیا نہیں کیا سیگننس کی ان کو بڑھ جو ہوں گئے ایسے میں بیٹھوں گئے میں نے کہا کہ ایک پروف بڑھ جیس لاکھ سیدھے جیسے اگر اندر گئے تو آپ کو دے گئے توڑے گئے توڑے دے گئے اچھا کہیں گے جہاں ہمیں انفرمیشن ملی ہماری انٹلیجنس واروں کو کسیم بندے یہاں ایک مکان میں رہتے ہیں جو بندے آپس میں اکیلے رہتے ہیں کوئی فیملی وغیرہ ان کے پاس نہیں ہے روزانہ ہوتل پہ تین بندے جا کے خانہ خاتے ہیں اور ایک بندے کا خانہ پارسل لے کے آتے ہیں تو اس پہ ہمیں شک پڑا کہ یہ اکیلے رہنے والے لوگ خانہ کیوں لے کے جاتے ہیں اس حساب سے ہم نے ریٹ کنکٹ کیا آپ کے سامنے اور شک کے بنیاد پر اگر دوران آپ نے دیکھا یہ موگی بازیاب ہوا اور دو بندے جو اس کو اوپر چھوکی کر رہے تھے وہ بھی یہ موگی جو بتا رہا ہے کہ میرے رشتہ داروں سے انہوں نے دس کروڑ کی دیوان کی تھی اور میں عربوں کی کمپنی ایک کمپنی کے ساتھ کام کرتا ہوں ان کا مینیجر ہوں تو انہوں نے سمجھا کہ ہمیں عرب دس کروڑ دے دیں گے اور یہ مجھے کہ بھی رہے تھے کہ آپ تو پیسے نہیں بھرو گے آپ کی کمپنی عرب دو بھائی کے عربوں کی کمپنی ہے تو آپ اپنے کمپنی کالوں کو بولو کہ ہمیں دس کروڑ دیں ملزمان چاہے جتنے بھی چلا کیوں نہ ہو لیکن ایک نہ ایک دن وہ کانوں کی گرفت میں ضرور آتے ہیں کبھی جلدی کبھی بدیر کیونکہ یہ نظام قدرت ہے اور ہر جرم کا نتیجہ ایک سزا کی صورت میں ملتا ہے اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی انفرمیشن ہو جو کہ جرائم کے خاتنے میں ہماری مدد کرسکے تو ہمیں ای میل کیجئے خوفیا اید سما ڈاٹ ٹی وی پر میں آپ کا ہوش شمون عباسی آپ سے اگلے ہفتے تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ سر وہ ایک گاڑی آ رہی ہے اس کو ہم کور کر رہے ہو رہی آپ اسے روکیں موسیقی موسیقی موسیقی